حضرت عثمان نے سیاسی ڈھانچہ پورا بدل دیا حضرت عمر کے زمانے کا بنایا ہوا ڈھانچہ سارا ترکیب انتظامی ترکیب حکومتی ترکیب ساری بدل دی مکمل طور پر اور سب سے بڑا جو تبدیلی لائی وہ اقتصادی سسٹم میں بڑی بنیادی تبدیلیاں لائی انہوں نے جو بہت اہم کام کیے وہ یہ تھے کہ چند کام جو پہلے سے نہیں ہو پا رہے تھے ایک تو بنومیہ جو رسول اللہ نے جن کو جلاوطن کیا ہوا تھا نکالا ہوا تھا مملکت سے مدینہ سے نکالا ہوا تھا تائف میں اور یمن میں اور دردر گئے ہوئے تھے ان کو واپس بلا لیا مروان اور اس کا باپ حکم ابن آس اور مروان ابن حکم یہ دونوں بنومیہ کے خاندان میں سے اور خلیفہ کے چچازاد ہیں خلیفہ حضرت عثمان افان کے بیٹے ہیں افان ابن آس کے آس کے دو بیٹے ہیں ایک افان اور ایک حکم اور بھی ہیں لیکن یہ دو آپس میں سگے بھائی ہیں افان اور حکم افان کی اولاد میں سے حضرت عثمان ہیں اور حکم کی اولاد میں سے مروان ہیں مروان کو بیٹے سمیت رسول اللہ نے مدینے سے نکال دیا باہر یہ بھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور پھر مدینہ آئے اور اس نے ایسی گستاخی کی رسول اللہ کی جو بیان نہیں کی جا سکتی اس قدر بے شرمی اور بے حیائی کا کام کیا اس نے تاریخوں میں لکھا ہے اہل سنت کی تاریخوں میں لکھا ہے اب یہ کتاب ایک کراچی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں اہل سنت مولانا نام مجھے ان کا ذہن سے اتر گیا ہے میرے پاس ہے وہ کتاب منگوائی ہے میں نے خواہ مروان ابن حکم اس کا عنوان کا کتاب ہی یہی ہے مروان ابن حکم پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں وہ لیکن مولانا بھی ہیں اہل سنت کے اور بڑی عالمانہ کتاب لکھی ہے بہت ہی عالی انہوں نے لکھا کہ میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں تحقیق کر رہا تھا اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کوئی تحقیقی منصوبہ تھا مجموعہ تھا اس کو تکمیل کرتے کرتے امام زین العابدین علیہ السلام تک پہنچا میں اور جب میں وہاں پہنچا تو وہاں مجھے کتابوں میں یہ لکھا ہوا نظر آیا کہ اہل سنت کی بعض کتابوں میں کسی جاہل نے لکھا ہوا تھا بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہوا تھا نہ چھوٹے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے اساتید میں سے ایک مروان ابن حاکم ہے نعوذ باللہ اب یہ اہل سنت ہیں یہ بزرگوار کراچی یونیورسٹی میں لیکچرر ہیں پروفیسر ہیں اور بڑے محقق ہیں کتابیں لکھتی ہیں کہا بس یہ پڑھنا تھا تو خون کھول گیا میرا کھوپڑی گھوم گئی کہ یہ کیا ظلم ہے پھر اس کے بعد وہ کہا کہ میں وہ تحقیق بند کر دی روک دی اور اس چیز میں کہ یہ کہاں سے نکل آئی یہ بات کہ امام زین العابدین کے استادوں میں سے مروان ابن حاکم کیسے آ گیا یہ کیا ہوا پھر جب وہ مروان کی تاریخ کی زندگی کا تعقب کیا اور اس کو پڑھنا شروع کیا تو اندر سے جو چیز سامنے آئی وہ میں نے ضروری سمجھا کہ لوگوں کے لئے بلہ لہذا انہوں نے ایک کتاب لکھ دی تقریبا دو ڈھائی سو سفے کی کتاب ہے یا کموں بیش مروان ابن حاکم ہی اس کا نام ہے اچھی معلوماتی کتاب ہے پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو استفادے والی کتاب ہے اہل سنت ہے ایک بھی شیعہ کتاب کا غلطی سے بھی کوئی حوالہ نہیں ہے میرے خیال میں پڑھی ہی نہیں ہے انہوں نے شیعہ کتاب چونکہ اہل سنت عموماً شیعہ کتابوں پر اعتماد نہیں کرتے ان کے ذہنوں میں یہ بٹھایا ہوا ہے علمات جب مدرسے میں پڑھتے ہیں تو ان کو یہی تعلیم دی جاتی ہے فرقہ وارانہ کہ شیعہ کتابیں ساری جھوٹ ہیں نوزو بللہ کوئی بھی نہیں پڑھتا بڑے بڑے علماء نہیں پڑھتے ہیں مولانا مودودی جیسی شخصیت جو بہت روشن فکر ہیں جو کرسٹین محققین کی کتابیں پڑھتے ہیں جو یہودی محققین کی پڑھتے ہیں جو ہندو بڑے سکالرز کی کتابیں پڑھتے رہے ہیں شیعہ کی ایک بھی نہیں پڑھی انہوں نے چونکہ یہ بنیادی تفکر ڈال دیا جاتا ہے کہ شیعہ نے جو لکھا ہے جھوٹ ہے خوبظہر ہے جب سارا جھوٹ ہے تو اس کو لینے کی کیا ضرورت ہے جواباً شیعہ بھی پھر یہی رویہ کرتے ہیں لیکن اتنا شدید نہیں ہے شیعہ پڑھتے ہیں اہل سنت کے کتابیں پڑھتے ہیں لیکن اس لیے پڑھتے ہیں کہ اپنی تعیید کے لیے کہ اہل سنت کے کتابوں میں شیعہ مذہب بعض علماء شیعہ نے تمام شیعہ مذہب اہل سنت کے کتابوں سے ثابت کیا ہے تمام پورا مذہب امامت شیعہ کی کتاب اہل سنت کے کتابوں سے ثابت کیا ہے ہر چیز اہل سنت کے کتابوں سے ثابت کیا ہے یعنی ہے اہل سنت کے کتابیں بھری ہوئی ہیں اس موضوع سے لیکن سنسر کرتے ہیں اہل سنت کے علماء بیان نہیں کرتے جیسے ابھی کراچی کے مفتی نے کہا کہ جو چیز شیعہ کی فیور میں ہو وہ بیان نہ کر غلط ہے بدت ہے وہ شیعہ پڑھتے ہیں لیکن اس حد تک پڑھتے ہیں کہ جو ان کے حق میں ہو اسے کہتے ہیں سنی کتابوں میں یہ بات ٹھیک لکھی ہوئی ہے چونکہ اسے شیعہ کو تقویت ہوتی ہے تو وہ بات جو شیعہ کے حق میں نہ ہو کہتے ہیں وہ غلط ہے کیوں کہ سنی نے لکھی ہے یہ غلط ہے یہ ذہنیت کہ سنی کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ سب غلط ہے شیعہ کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے سب غلط ہے یہ غلط یہ خود غلط نظریہ آئے ہر کتاب میں دونوں قسم کی چیزیں ہیں دونوں احتمالیں اس میں ممکنے غلط چیزیں بھی ہوں اس میں صحیح چیزیں بھی ہوں آپ اگر محقق ہو آپ کے پاس میعار ہے حقیقت کو پرکھنے کا تو پھر بلا جھجک پڑھتے جو سب کی اس میں جو حق ہوگا آپ قبول کرتے جائیں گے جو باطل ہوگا غلط ہوگا آپ ٹھکراتے جائیں گے کہ یہ غلط ہے یہ یہ جو مروان ابن حاکم کا اپریشن کی یا اس اہل سنت کے محقق نہیں ڈاکٹر نہیں ایک حوالہ بھی دور کمی شیعہ کتاب کا نہیں ہے سب اہل سنت کے کتاب ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک حوالہ اور بڑی دلچسپ کتاب ہے میں نے ابھی پوری پڑی نہیں ہے مصروفیات کی وجہ سے لیکن ہے بہت اچھی کتاب ہے خب اس میں وہ لکھی ہوئی ہے گستاخی کہ کیا گستاخی اس نے کی حاکم نے حاکم ابن آس نے کیا گستاخی کی بے حیائی کی بے حرمتی کی رسول اللہ کی اتنی شدید کہ پوری تاریخ میں کسی نے یہ حرکت نہیں کی جو بے حیائی اس شخص نہیں کی اور رسول اللہ کو پتہ چل گیا پھر حضور نے اس کو نکال دیا کہ کبھی بھی اس کو واپس نہ آنے دینا خلیفہ اول سے کئی درخواستیں گئیں کہ ان کو اب رسول دنیا سے چلے گئے ان کو واپس بلالیں انہوں نے کہا خبردار جو رسول نے نکال دیا میں اس کو نہیں لوٹا سکتا خلیفہ دوم سے بہت اسرار کیا انہوں نے نہیں لوٹایا خلیفہ سیوم نے کہا کہ رسول اللہ کے زمانے تک تھا وہ ناراضگی وہیں پر تھی اور حضور نے مجھے کہا تھا یہ خلیفہ سیوم نے کہا کہ مجھے حضور نے کہا تھا جب آپ خلیفہ بنے تو ان کو واپس لے آنا لہٰذا چونکہ مجھے آرڈر تھا لہٰذا میں اب ان کو دونوں کو لے آئے واپس واپس لاکر مروان کو اپنا داماد بنا لیا بیٹی دی اپنی اور دوسرا مروان کو وزرعظم بنا دیا تمام مملکت کے امور منصوب کرنا والی معذول کرنا بیت المال کا حساب کتاب تمام امور جو خلیفہ کے اختیارات تھے وہ سارے مروان کے اختیار میں قرار دیا اور مروان نے پھر اپنے انداز سے وہ حکومت چلانا شروع کی unun جو خلیفہ معایہ